فلم کسے بیراکیش میں آپ کا سفاگت ہے آج 1962 کی ٹاپ ٹن ہندی فلموں کی بات کریں گے دسوے نمبر پر تھی فلم سنگیت سمرات تانسین بھرت بوشن، انیتا گوہا، گیتکار شیلیندر، سوامی حریدہس کے بھی دو گانے فلم میں شامل تھے سنگیتکار اور فلم کے نردیشک تھے ایس این تری پارٹی نام سے ہی ظاہر ہے کہ فلم کلاسیکل میوزک اور گانوں سے سجی تھی فلم کے بہت فیمس گانے ہیں بدلی بدلی دنیا ہے میری جھومتی چلی ہوا یاد آ گیا کوئی فلم کا بجر تھا 35 لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن 65 لاکھ فلم سیمی ہٹ تھی نوے نمبر پر تھی فلم چائنہ ٹاؤن شمک پور، شکیلہ، ہیلن، سٹوری سکرین پلے، رنجن بوس، ڈائیلوگز، راجیندر گوھر، گیتکار، مجروح سلطان پوری، سنگیتکار، روی، نرماتا نردیشک، شکتی سامنت فلم تھریلر تھی شمک پور کا ڈبل رول تھا 1978 کی سپر ہٹ فلم ڈاؤن کی کہانی اسی فلم سے انسپائر ہو کے لکھی گئی اس پر یہ اپیسوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آئی بٹن میں ہے چائنہ ٹاؤن کا صدا بہار گانا ہے بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو فلم کا بجر تھا 40 لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن 70 لاکھ فلم سیمی ہٹ تھی آٹھویں نمبر پر تھی آرتی، اشوک کمار، مینہ کماری، پردیب کمار، شیشکلا کہانی پرپولہ دیسائی کے گجراتی پلے، سنسکار، لکشمے پر ادھارت تھی سکرین پلے ڈائلوگز، وشوہ مطر، آدل، گیتکار، مجروح سلطان پوری، سنگیتکار، روشن نرماتا تاراچند برجاتیا، نردیشک پھانی مجومدار راجشری پرڈکشن کی یہ پہلی فلم تھی تاراچند برجاتیا نے اپنی بیٹی راجشری کے نام پر پرڈکشن شروع کیا تھا کہانی ایسی تھی کہ مینہ کماری کی شادی اشوک کمار سے ہونی تھی پر پردیب کمار سے ہو جاتی ہے ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ پردیب کمار کی جان بچانے کے لیے اشوک کمار ہی آپریشن کر سکتے ہیں پر اشوک کمار آپریشن کی فیس کے طور پر مینہ کماری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اشوک کمار اور مینہ کماری کے کندھوں پر ہی پوری فلم تکی تھی وہ دونوں تو ایکٹنگ کے ماہر تھے ہی باقی کلکاروں کا کام بھی بہت اچھا تھا ششی کلک بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس فلم پھر اوارڈ ملا تھا مینہ کماری کو بیسٹ ایکٹریس کا نومینیشن ملا تھا فلم کے گانے بہت فیمز تھے اب کیا مثال دوں میں تمہارے شباب کی کبھی تو ملے گی کہیں تو ملے گی بہاروں کی منزل راہی آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا تیرے بن ساجن لاغے نہ جیا ہمار وہ تیر دل پہ چلا جو تیری کمان میں ہے فلم کا بجڈ تھا 35 لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن 75 لاکھ فلم ہٹ تھی ساتھوے نمبر پر تھی انپڑ براج سہنی مالا سنہا دھرمیندر عرونا ایرانی نے مالا سنہا کے بچپن کا رول نبھایا بندو نے مالا سنہا کی بیٹی کا رول نبھایا بندو کی یہ پہلی فلم تھی ڈائلوگز سرشار سیلانی گیتکار راجہ مہندی علی خان سنگیتکار مدن مہن لیکھک نردیشک مہن کمار نرماتا مہن سیگل اور راج اندربھاٹیا یہ ایسی فلم ہے اس کا سٹار کوئی ایکٹر نہیں اس کی کہانی ہے یہ فلم سٹوری سکرین پلے ڈائلوگز اور میوزک کی وجہ سے درشکوں کو باندھے رکھتی ہے سونے پہ سوہاگا براج سانی اور مالا سنہا کی پرفارمنس ہے ایک لڑکی کو انپڑ رکھنے سے یا اس کے انپڑ رہ جانے سے کیا مصیبتیں آتی ہیں کہانی اس بارے میں ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مالا سنہا کا چہرہ پکڑنے سے درمیندر بہت ججک رہے تھے مالا سنہا نے پہلے انہیں پیار سے جپھی ڈالی پھر اپنے ہاتھوں سے درمیندر کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر لے گئیں فلم کا کلائمیکس سین بہت ایموشنل ہے برات سانی کا لگ بھگ ایسا ہی رول کچھ سال بعد آئی سپر ہٹ فلم وقت میں تھا انپڑ کے گانے سنگیتکار مدن مہن گیتکار راجہ مہدی علی خان اور گائے کا لطا منگیشکر کے کمبینیشن کی ایک شاندار الیبم ہے ہر گانا آج تک پاپلر ہے جیہا لے گئیو جی مورا سامریا یہ گانا بندو پر پھرمایا گیا رنگ برنگی راکھی لے کے آئی بہنا کہا جاتا ہے سنگیتکار نوشاد اس گانے سے اتنا پرباویت ہوئے کہ انہوں نے مدن مہن سے کہا تھا کہ یہ گانا میرے نام کر دو بدلے میں میرا سارا سنگیت لے لو انپڑ کا بجر تھا چالیس لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن اسی لاکھ فلم ہٹ تھی چھٹے نمبر پر تھی فلم دل تیرا دیوانہ شمک پور مالا سنہ محمود ڈبل رول سٹوری دادا میراسی سکرین پلے ڈالوگز اندر راچ آنند گیتکار شیلندر حسرت جائپوری سنگیتکار شنکر جیکشن نرماتہ نردیشک بی آر پن تھلو ان کی اپنی ہی 1958 کی تمل فلم شاباش مینا کی ریمیک تھی دل تیرا دیوانہ فلم بہت زیادہ انٹرٹیننگ ہے شمک پور امیر باپ کے بگڑے ہوئے لڑکے ہیں باپ ان کو ڈسپلین سکھانے اپنے دوست ریٹائر کیپٹن اومپرکاش کے پاس بھیج دیتا ہے پر شمک پور وہاں خود نہیں جاتے اپنے دوست محمود کو بھیج دیتے ہیں اومپرکاش کی بیٹی شبہ کھوٹے اور محمود میں پیار ہو جاتا ہے اس طوران شمک پور کو مالا سنہ سے پیار ہو جاتا ہے کہانی میں محمود کے ہم شکل کی انٹری ہوتی ہے پران فلم میں ویلن تھے فلم کے صدا بہار گانے ہیں دل تیرا دیوانہ ہے سنم مجھے کتنا پیار ہے تم سے اپنے ہی دل سے پوچھو تم نظر بچا کے چلے گئے وہ ورنہ گھائل کر دیتا ان پاپلر گانوں کے بیچ ایک بہت ہی پیارا گانا کہیں دب کر رہ گیا رفی لطا کی بہترین گائکی سے سجا وہ گانا ہے معصوم چہرہ یہ قاتل ادائیں محمود کو اس فلم کے لئے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر فلم پیر اوارڈ ملا تھا فلم کا بجر تھا چالیس لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن پچاسی لاکھ فلم ہٹ تھی پانچوے نمبر پر تھی فلم اصلی نکلی دیوانند سادھنا سندھیا روئے انور نظیر حسین فلم لکھی تھی اندر راج آنند نے گیتکار حسرت جائپوری شیلیندر سنگیتکار شنکر جائکشن نرماتا ال بی لچمن نردیشک رشکش مخرجی دیوانند ایک امیر آدمی نظیر حسین کا دیشاہین پوتا ہے جو اپنے دادا کی مرضی سے اندرہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا اپنے دادا سے ہوئی بحث کے کارن اپنی پہچان اپنا وجود تلاش کرنے پوتا گھر سے نکل جاتا ہے گریب لوگوں کی بستی میں رہ کر اس کو زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے انور کے روپ میں بھائی کا پیار سندھا روئے کے روپ میں بہن کا پیار اور اپنی محبت سادھنا ان غریبوں میں رہ کر ہی اس کو ملتی ہے پوری فلم بہت ہی خوبصورت طریقے سے آگے بڑھتی ہے سب کلاکاروں کا کام بہت اچھا ہے سمپل لوک میں سادھنا بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں دیوانند اور سادھنا ایک ساتھ ایک فریم میں پردے کو سندرتا سے بھر دیتے ہیں فلم کا ہر گانا ہٹ تھا چھیڑا میرے دل نے ترانہ تیرے پیار کا تجھے جیون کی دور سے باندھ لیا ہے ایک بت بناوں گا تیرا اور پوجہ کروں گا تیرا میرا پیار عمر پھر کیوں مجھ کو لگتا ہے ڈر فلم کے گانے رشیدہ نے بہت ہی الگ طریقے سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے فلم آئے تھے فلم کا بجر تھا پینتاریس لاح کے قریب نیٹ کلیکشن نبی لاکھ فلم ہٹ تھی چوتھے نمبر پر تھے فلم ہریالی اور راستہ منوچ کمار مالا سنا ششی کلا سٹوری سکرین پلے دھروبا چیٹر جی ڈالاؤگز کمر جلال آبادی گیتکار شیلندر حسر جے پوری سنگیتکار شنکر جے کشن نرماتا شنکر بھائی بھٹ نردیشک ویجے بھٹ فلم ایک لب ٹرائنگل تھی بچپن میں ہوئے رشتے کو نبھاتے ہوئے منوچ کمار اور ششی کلا کی شادی ہو جاتی ہے پر منوچ کمار مالا سنہ سے پیار کرتا ہے کافی اتار چڑھاو کے بعد کہانی پوری ہوتی ہے منوچ کمار نئے نئے تھے مالا سنہ ان کا ہر شوٹ دیکھتی ہیں اور سجیشنز دیتی تھیں منوچ کمار اس بات سے بہت پریشان تھے ایک دن منوچ کمار کی ملاقات مالا سنہ کے پتہ سے ہوئی انہوں نے کہا کہ مالا سنہ تمہاری بہت تعریف کرتی ہے تب سے منوچ کمار مالا سنہ کے ساتھ کمپٹیبل ہو گئے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ مالا سنہ ان کی ہیلپ کر رہی تھیں منوچ کمار کے کریئر کی یہ پہلی بڑی ہٹ تھی ایک بار پھر شنکر جا کشنی کے سنگیت سے سجی گانے بہت ہٹ ہوئے تیری یاد دل سے بھولانے چلا ہوں لاکھوں تارے آسمان میں اللہ جانے کیا ہوگا آگے یہ ہری آلی اور یہ راستہ کھو گیا ہے میرا پیار بول میری تقدیر میں کیا ہے فلم کا بجڑ تھا 45 لاکھ کے قریب نیٹ کلیکشن 95 لاکھ فلم ہٹ تھی تیسرے نمبر پر تھی فلم پروفیسر شمک پور کلپنا مہن للیتا پوار سلیم خان پروین چودھری سٹوری ششی بھوشن سکرین پلے ڈالوگز عبرار علوی آپ کو بتا دیں سلیم خان پوری طرح فلم رائٹر بننے سے پہلے عبرار علوی کو رائٹنگ میں ایسسٹ بھی کرتی تھے پروفیسر کے گیتکار تھے حسرت جائپوری اور شیلیندر سنگیتکار شنکر جیکشن نرماتہ ایف سی مہرا نردیشک لیک ٹنڈن لیک ٹنڈن کی یہ پہلی فلم تھی بہت پہلے گرودت نے یہ فلم کشور کمار اور وحیدہ ریمان کے ساتھ شروع کی تھی ان دنوں تین ریلز بنا کر سنسر میں دکھانی ہوتی تھی سنسر نے دیکھی اور کہا کہ لیڈی ٹیچر اور اس کی سٹوڈنٹ ایک ہی پروفیسر سے پیار کرے یہ ٹھیک نہیں لگتا گرودت نے فلم بند کر دی تھی فلم پر دوبارہ کام شروع ہوا تو دیو انند اور راج کبور دونوں نے فلم ریجیکٹ کر دی پھر شمی کبور کو فائنل کیا گیا شمی کبور اس فلم کا ڈائریکٹر ناصر حسین یا شکتی سمنت کو لینا چاہتے تھے پر لیک ٹنڈن نے کہا میں سکرپٹ نہیں دوں گا شمی کبور نے کانٹریکٹ میں شرط لکھی کہ اگر تین ریل بننے کے بعد انہیں لیک ٹنڈن کا کام پسند نہیں آیا تو وہ اپنی مرضی سے ڈائریکٹر چنیں گے ٹرائل کے بعد دسٹیبوٹرز لیک ٹنڈن کے کام سے بہت خوش تھے تو شمی کبور کا من بھی بدل گیا ابرار الوی اولڈ لیڈی کا کریکٹر کہانی سے ہٹانا چاہتے تھے پر لیک ٹنڈن ہٹانا نہیں چاہتے تھے فائنلی جو فلم بن کر سامنے آئی اس نے سب کا دل جیت لیا پروفیسر میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ فلم کے ایموشنل سینز بھی بہت اچھے ہیں آخری حصے میں لیلیتہ پوار کے اندر کی ممتہ کو جگانے کا سین بہت اچھا بنایا ہے کلپنا کا لیلیتہ پوار کے سامنے گسے میں بات کرنا کلپنا کی لائف کا بیسٹ سین ہے بہت ہی اٹریکٹیو ہیں ایک بار پھر شنکر جے کشن کے بنائے گانے سپر ہٹ تھے ہمارے گاؤں کو ہی آئے گا میں چلی میں چلی اے گول بدن کھلی پلک میں جھوٹا گصہ آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ شمک پور لیلیتہ پوار حسرت جائپوری محمد رفی سب کو اپنی اپنی کیٹیگری میں نومینیشن ملا شنکر جے کشن کو بیسٹ میوزک ڈائریکٹر فلم پھر اوارڈ حاصل ہوا فلم کا بجڑ تھا پٹیسلا کے قریب نیٹ کلیکشن ایک کروڑ فلم ہٹ تھی دوسرے نمبر پر تھی فلم ایک مسافر ایک حسینہ جوائے مخرجی سادھنا گیتکار شیوان بیزوی ایس ایچ بیہاری راجہ مہدی علی خان سنگیتکار اوپی نیئر نرماتہ ایس مخرجی سینیریو کی اے نارائن ڈائیلوگز مس کیو ہیدر سٹوری سکرین پلی ڈائریکشن راج خوصلہ فلم ایک شاندار میوزیکل رومینٹک تھریلر تھی کہانی انیس سو سنتالیس سے انیس سو اٹالیس میں ٹریول کرتی ہے کہانی میں بہت ٹویسٹ ہیں ایک مشن پر لیفٹیننٹ اجے مہرا یعنی جوائے مخرجی کی یاد داشت چلی جانا آشا یعنی سادھنا کی شادی کا کنفیوزن اجے کو آشا سے پیار ہونا اجے کا بمبئی پہنچنا ایک بینک ٹکیتی اجے کو اپنی اصلی زندگی یاد آنا پر پچھلے چھے مہینے بھول جانا جن میں سادھنا سے اس کو پیار ہوا تھا سب کلہ کاروں کا کام بہت اچھا تھا جوائے مخرجی بہت ہینسم لگتے ہیں پر سادھنا اتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف نظر جا ہی نہیں سکتی سادھنا تو خوبصورت تھی ہیں پر یہ راج خوصلہ کیوی خاصیت تھی اپنی نائکہو کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرنا فلم کے گانے سادھا بہار ہیں مجھے دیکھ کر آپ کا مسکرانہ بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ یوں ہی اگر ہم سے ملتے رہے زبان یار من ترکی میں پیار کا راہی ہوں تیری ظلف کے سائے میں یہ گانا فلم میں نہیں تھا کہتے ہیں یہ گانا شوٹ کیا پر فلم میں نہیں رکھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گانوں کو پوری طرح شوٹ ہی نہیں کیا گیا تھا فلم کا بجڑ تھا پچپن لاکھ کے قریب نیت کلیکشن ایک کروڑ پچیس لاکھ فلم سپر ہٹ تھی انیس سو باسٹھ میں پہلے نمبر پر تھی فلم بیس سال بعد بسواجید چیٹر جی کی یہ پہلی ہندی فلم تھی ساتھ تھے وحیدر ایمان منمون کرشن مدنپوری سکرین پلے دروبہ چیٹر جی ڈائلاؤگز دیو کشن گیتکار شکیل بدایونی سنگیتکار اور نرماتا تھے ہیمنت کمار نردیشک برین ناک کی یہ پہلی فلم تھی آرثر کونان ڈویول ایک بریٹیش پیزیشن اور رائٹر تھے فیمس کریکٹر شرلاک ہومز اور ڈاکٹر واتسن کو جنب انہوں نے ہی دیا تھا ان کا ایک نوول تھا دی ہاؤنڈ آف دی بیسکر ویلز اگست انیس سو ایک سے اپریل انیس سو دو تک یہ سٹرینڈ میکزین میں ایک سیریز کی روپ میں چھپا تھا بیس سال بعد کی کہانی اسی نوول سے انسپائر تھی تھاکر نے ایک لڑکی کا ریپ کیا تھا لڑکی مر گئی کہا گیا کہ اس کی آتما نے تھاکر کو مار دیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھی مار دیا بیس سال بعد تھاکر کا پوتا وہاں آتا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اس بیچ تھاکر کے پوتے اور گاؤں کے لڑکے میں پیار ہو جاتا ہے انت میں سچائی سامنے آتی ہے فلم کو سب سے بڑا سپورٹ ملا تھا فلم کے گانوں سے گانے تب سے لے کر آج تک پپلر ہیں خاص کر کے سب سے ہانٹنگ سانگ کہیں دیپ جلے کہیں دل باقی تھے بے قرار کر کے ہمیں یوں نہ جائیے سپنے سوہانے لڑک پن کے ذرا نظروں سے کہہ دو جی فلم کو ساتھ نومینیشنز ملے اور چار فلم پیر اوارڈز فلم کی جھولی میں آئے بیسٹ لیرکس شکیل بدائیو نے کہیں دیپ چلے کہیں دل اسے گانے کے لیے بیسٹ پلی بیک سنگر لطا منگیش کر بیسٹ ایڈیٹنگ کیشف نندہ بیسٹ ساؤنڈ ڈیزائن ایس وائی پاتھک بھارت کی سسپنس تھریلرز میں بیس سال بعد بہت خاص جگہ رکھتی ہے فلم کا بجر تھا پینسٹ لاکھ کے قریب نیت کلیکشن ایک کروڑ پچاس لاکھ فلم سپر ہٹ تھی یہ تھی انیس سو باسٹ کی ٹاپ ٹین ہنڈی فلمیں کچھ فلمیں ٹاپ ٹین میں جگہ نہیں بنا پائیں پر ٹھیک ٹھاک چل گئی تھی جیسے ہاف ٹکٹ میں چپ رہوں گی شادی ڈاکٹر ویدیا پریم پتر بات ایک رات کی اور ایک بہت خاص فلم تھی صاحب بیوی اور غلام فلم فلوپ تھی پر ان کلٹ فلموں میں شامل ہے جو فلوپ ہوئیں پر بہت خاص فلمیں رہیں اور گزرتے سمیں کے ساتھ اپنی ایک خاص پہچان بنا پائیں صاحب بیوی اور غلام کو بیسٹ فلم کا فلم فیر اوارڈ ملا تھا عبرار الوی کو بیسٹ ڈائریکٹر فلم فیر اوارڈ ملا تھا وی کے مورتی کو بیسٹ سنیمٹوگرافی اوارڈ ملا تھا مینو کماری تین فلموں کے لیے نومینٹ ہوئیں تھیں آرتی میں چپر ہوں گی صاحب بیوی اور غلام اس فلم کے لیے انہیں بیسٹ ایکٹریس فلم فیر اوارڈ ملا تھا سینئر فیمل سٹار کے طور پر مینو کماری ٹاپ پر رہیں ادروائز یہ سال مالا سنہہ اور سادھنہہ کے نام رہا ٹاپ ٹین میں مالا سنہہ کی تین فلمیں تھیں سادھنہ کی دو فلمیں تھیں سٹارز کی فیموس تکڑی راج کپور دلیب کمار اور دیو انند میں سے راج کپور اور دلیب کمار کی ٹاپ ٹین میں کوئی فلم نہیں تھی دیو انند کی ایک فلم تھی اس سال اصلی سٹار تھے شمی کپور ٹاپ ٹین میں تین فلمیں بہت کلیرلی ٹاپ کے گیتکار تھے شیلیندر پانچ فلمیں حسرت جائپوری چار فلمیں ٹاپ میوزک ڈریکٹر تھے شنکر جیکشن ٹاپ ٹین میں چار فلمیں پچھلے سال نائنٹین سکسٹی ون کی ٹاپ ٹین فلموں میں بھی اس ٹیم کی چار فلمیں تھیں اس کے ساتھ ہی نائنٹین سکسٹی ٹو کی خاص فلموں کی بات پوری ہوتی ہے اپیسوڈ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے خوش رہیے تینک یو سو مچ